اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جو مرضی کریں تو دنیا میں انسان کو بھی اختیار ہے دنیا میں جنات کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شکر گزاری کی روش بھی اختیار کر سکتے ہیں نہ شکری کی روش بھی نہ فرمانی کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں آئے گی دنیا میں اور اگر کوئی تابع فرمان رہیں گے تو کوئی آپ کو ہارنی پر نہ جائے گا آخرت کے اندر فیصل لیکن آخرت میں جا کے یہ بھلا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں وہی آپ کی مرضی چلے دنیا میں ہمارے آزاں ہماری مرضی سے چل رہے ہیں لیکن سورہ حامیم سجدہ سورت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اپنی آزاں اس کے کیے ہوئے ایون اس کی خال بھی گوائی دے گی اس کو موپے تو مور لگا دی جائے گی پھر انسان کہے گا کہ اپنے آزاں سے مخاطب ہوگا کہ میرے ہاتھ تو ہی میرے تھے ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی دنیا دنیا میں ہمارے ہاتھ خاموش ہیں لیکن کیوں ان دنی بولیں تھی حق میں یا خلاف گوائی دے گی تو یعنی ہمارا یہ بھلا اختیار بھی ہم سے چین لیا حتیٰ کہ قرآن حقیم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی ایک شان دکھائی جائے گی ساکھ پھولی جائے گی تو ساری مخلوقات سجدے میں گریں گی لیکن جنہوں ان میں سے صرف وہی لوگ سجدے میں گرنے میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا گیا اور جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے ان کی کمر تختہ ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے ٹوٹل حکم اللہ کا جانا ہے ورنہ اگر اختیار ہوتا تو میں اپنی کمر جھکانے کے اوپر ادرت رکھتا ہوں تو آخرت میں بھی جھکا لوں گا نہیں آخرت میں ٹوٹل اختیار ہوتا ہے اور اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قیامت کے دن جو نام رکھا ہے وہی بڑا مختلف ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَخَحَا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے اللہ کی جو القخار ہے سب پہ چھایا ہوئی اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفار نہیں رکھا ہوئی اخار رکھا ہوئی